یہ question دیا ہوئا ہے limit x approaches to positive 2 کس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ one sided limit ہے ٹھیک ہے اب یہ positive 2 سے مراد کیا ہے یہاں سے مراد یہ ہے یہ چونکہ mod میں دیا ہوئا ہے تو x plus 2 جو ہے that is mod یہ اس سے مراد کیا ہوگا that is equal to positive x plus 2 اور اس positive x plus 2 کے اس سے مراد یہ ہے کہ x جو ہے is greater than minus 2 یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے minus 2 سے greater values لے نی تو جب ہم اس کے اندر ہم اس کو جب simple evaluate کریں گے تو ہم اس x plus 2 کو ہم کیا لکھیں گے limit x approaches to 2 positive تو یہ آجے گا x plus 3 اور اس x plus 2 mod کو ہم لکھے دیں گے x plus 2 simple اور upon میں x plus 2 تو یہ دونوں آپس میں cancel out ہو جائیں گے تو میرے پاس کیا رہا جائے گا limit x approaches to 2 positive اور میرے پاس رہا جائے گا x plus 3 اب آپ جس اس کے اندر limit put کر دیں x کی جائے گا 2 put کر دیں تو 2 plus 3 تو میرے پاس کیا آجے گا 5 میرے پاس result آجے گا یہ کب آئے گا یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہم negative 2 لے لیتے ہیں یہ positive 2 کی بجائے نی negative 2 لے لیتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ negative limit ہے یہ بھی one sided limit ہے تو ہم اس کو کیا لکھیں گے یہ جو mod لکھا ہوا ہے اس کو ہم لکھیں گے x plus 2 mod اور that is equal to minus x plus 2 کیونکہ اس negative کی وجہ سے ہم یہ کیا کر دیں گے یہ negative کر دیں گے تو پھر یہ کیا آئے گا x جو ہے وہ less than minus 2 so x کیا آجے گا less than minus 2 اچھا اب less than minus 2 جو ہے اب ہم اس کے اندر ہم جب اس کو put کریں گے تو یہ آجے گا limit x approaches to minus 2 x plus 3 x plus 3 اور اس کو ہم لکھ دیں گے minus x plus 2 ایسے اور upon میں آجے گا x plus 2 تو یہ تو cancel out ہو جائے گا تو میرے پاس کیا رہا جائے گا limit x approaches to minus 2 اور یہ negative باہر آجے گا اور x plus 3 آجے گا ٹھیک ہے اب آپ اس کے اندر کیا کریں گے آپ اس کے اندر negative 2 limit put کر دیں یہاں پر تو یہ میرے پاس جب آپ negative limit put کریں گے تو یہ negative 2 plus 3 آجے گا تو یہ میرے پاس negative 1 آجے گا negative 1 آنسر اس کا result آجے گا اچھا جی دیکھیں یہ اب ہمارے پاس limit دی ہوئی ہے again one sided limit ہے اور ہم mode دیا ہوئے denominator میں تو اس mode کو ہم دیکھیں x minus 1 دیا ہوئے یہ تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں x minus 1 ٹھیک ہے اچھا اس کو x minus لکھیں گے for what اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم کریں گے for x is greater than 1 چونکہ positive limit ہے ٹھیک ہے right hand limit ہے تو ہم greater than 1 لکھیں گے اب یہ greater than 1 اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی جگہ ہم کیا لکھ دیں گے limit x approaches to 1 2x mode x minus 1 اور اس کو بھی ہم کیا لکھ دیں گے x minus 1 چونکہ positive mode ہے تو یہ تو cancel out ہو جائے گا کیا رہ جائے گا limit x approaches to 1 تو کیا رہ جائے گا میرے پاس 2x رہ جائے گا کیونکہ یہ cancel out ہو جائے گا اب آپ direct is کے اندر limit put کر دیں تو جب limit put کریں گے تو میرے پاس کیا آئے گا 2 اور x کی جگہ کیا آئے گا 1 تو یہ میرے پاس کیا آنسر آجے گا root 2 آنسر آجے گا اچھا جی next آگے اب same question ہے لیکن negative limit کس رہا ہے دیکھیں same question ہے but limit کیا ہے negative اب ہم یہ جو mod جو ہے اس کو ہم کیا لکھیں گے x minus 1 جو ہے mod جو ہے کیا لکھیں گے that is equal to minus x minus 1 اور کس کے لئے لکھیں گے x less than 1 ہم یہاں پہ کیا کریں گے less than 1 کے لئے کریں گے کیونکہ left hand limit ہے تو اس لئے ہم less than کا sign دیں گے تو جب ہم اس کو apply کریں گے تو کیا آئے گا limit x approaches to 1 2x mod x minus 1 اور اور اس x minus 1 mod کی جگہ ہم کیا لکھیں گے minus کا sign ساتھ داغ دیں گے left hand کے لئے تو یہ تو cancel out ہو جائے گا لیکن کیا رہ جائے گا limit x approaches to 1 تو یہ negative 2x آ جائے گا کیا جائے گا negative 2x آ جائے گا اب اس کے اندر آپ simple limit put کر دیں جب آپ limit put کریں گے تو minus 2 into x کی جگہ کیا آئے گا 1 سو یہ answer کیا آئے گا minus root 2 آ جائے موسیقی موسیقی موسیقی